مال روڈ کی صورتحال گراؤنٹ سے ہم نے آپ کو دکھائی ہے اب اس تمام تر آپریشن کے جو کپتان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کنل اٹائر مباشر جاویز صاحب پروگرام میں سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ عمران ملک صاحب بھی موجود ہیں اب کنل صاحب بات یہ ہے کہ ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کی دکانیں چلی گئی ہیں اور وہ ریجسٹری بھی رکھتے ہیں بات وہ کرتے ہیں کہ پھر ہمیں ریجسٹری کیوں دی گئی ہے اگر ریجسٹریز دی گئی تو یہ جالی تھی جب ہم ایم او سے بات کرتے ہیں یا پھر ہم ایسی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جوریسٹکشن جب میٹرپولیٹن کارپوریشن کے پاس تھی تو جواب دے بھی وہ ہیں تو اس چیز کا جواب کیسے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی اکبر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جسٹس صاحب کو جنہوں نے میری جو ایک سوچ تھی بڑی پرانی درینہ اور اس کا اظہار بھی میں ان کے سامنے کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی انہوں نے ہمیں عدالتی کور دیا اور ہم بالکل انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی کا حق نہ مارتے ہوئے مال روڈ کو انشاءاللہ بہت خوبصورت بنا دیں گے اور اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہاں جتنی بیلڈنگز ہیں ان کو اس کی اوریجنل حالت میں لائے جائے میں جو کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں مجھے بہت ساری چیزوں کا پہلے علم تھا کہ کارپوریشن میں نقشے کون کون سے سنکے ہیں یہ بہت اچھا نظام ہے ایم سی ال میں کے انیس سو تیتیس انیس سو بتیس کی جو بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں لاہور شہر کے اندر بھی اور مال روڈ بھی ان کے ایکچول نقشے جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ان بیلڈنگز کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے بننے سے پہلے جو کونسپٹ تھا ہر بیلڈنگ کے آگے کم از کم آٹھ فٹ کا برامدہ ہوتا تھا تاکہ دھوب جو ہے وہ بیلڈنگز کے اوپر کم سے کم جائے اور گرمی سے وہ بچ کے رہے اچھا اب with the passage of time یہ ہوا کہ وہ برامدے جو تھے وہ لوگوں نے کلاغ کر کے پیچھے دکانیں تھیں لیٹس اگر پیچھے پندرہ فٹ کی گہری دکان ہے تو انہوں نے آگے سے آٹھ فٹ کا یا دس فٹ کا برامدہ ساٹھ ڈال کے تو پندرہ اور آٹھ تئیس فٹ لنگے اور یہ غیر قانونی اور انہوں نے with the passage of time مجھے یاد ہے پہلے یہ لکڑیوں کی پارٹیشنیں ہوئی تھی آج سے پندرہ بیس سال پہلے پرویز مشرف کے دور سے ایکچولی یہ زیادہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور پھر ابھی تک یہ جاری اور ساری تھا سمجھتے ہیں اسی وقت کیوں نہیں روکا گیا یہ اس وقت تو دیکھیں جی میں نہ میر تھا نہ میں کارپوریشن میں تھا تو آپ کی سمجھ کیا کہتی ہے کہ کون زیادہ ایک سوچ ہے ہمارے ہاں کہ جتنی بھی گریبنگ کر لی جائے وہ کر لی جائے اور پھر جو دائیں بائیں پہلے جو زیادہ ہوتے ہیں حویس والے لوگ وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ نے شکریہ بھی ادا کیا جیسس علی اکبر قریشی کا بڑی سی بات ہے اگر یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے حکم دیا تو ہم گئے اس سے پہلے ہم کیوں نہیں گئے اس سے پہلے جا کر آج اتنا اچھا لگایا کہ وہ برامدہ پندرہ پندرہ کھوٹ جو ہے تھا وہ کابیز ہوئے تھے پندرہ پندرہ کروڑ پیار نئی چیز لگی وہاں پر وہ برامدہ حالی ہوا یہ ایک مارکی بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنی مارتے ہیں اور ہیں اچھا اس میں یہ ہے میں نے ادھر بھی کہا تھا عدالت میں آپ شاید دوستی نہیں تھے ہم جہاں بھی ہاتھ لگاتے تھے نا یا نوٹس دیتے تھے تو اگلے دن وہ جو شاپ کی پر آیا یا اونر کہہ لیں جو بھی ہے جس کا قبضہ ہے وہ ایک سٹیہ لے کر آ جاتا تھا کہ جی اس لئے جب بھی سٹیہ آ جائے چاہ چھوٹی عدالت کا ہو چاہ بڑی عدالت کا ہو ہم سرکاری محکمے والے ہیں ہمارے پاس جو لیگل ایڈوائزر ہیں وہ سرکاری ہوتے ہیں تو پھر وہ کیس جو ہے وہ لمبے چلتے ہیں آپ کے لئے مشکل اور پرائیویٹ پارٹیز تو پھر بھی بہت تیزی سے پرسو کرتی ہیں مگر سرکاری محکموں میں اتنی تیزی سے پرسو نہیں ہوتا تو علی اکبر صاحب نے تو مجھے یہاں تاک ایک دن کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سٹے یا کوئی آپ کو پرابلم ہو تو آپ میرا جو پیچھے ریٹائرنگ روم ہے وہاں آپ آجیں اور مجھے پرابلمز بتائیں ابھی آج میں نے جو اپنے آفسرز کو کہا ہے کہ یہ تو کونے والی بیلڈنگ جو ہے نا آپ نے دیکھا کچھ ٹوٹ پوٹ اس کی ہوگی ہے جو غیر قانونی چیزیں بنی ہوئی تھیں اب آئی آئی ایپ ٹول دیم کہ آپ چیرنگ کراوس کی طرف چلنا شروع کریں اور لیفٹ سائٹ کے اوپر جتنی بیلڈنگ کی کلوکنگ ہے برامدوں کی اوپر اور نیچے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے آپ ایک لال نشان لگائیں وہاں کراوس لگائیں اور ساتھ ہی آج جو ہمارا ایک آفسر ہوتا ہے میٹرپولیٹن آفسر پلاننگ جو نقشوں وغیرہ کو ڈیل کرتا ہے گرانے والا ایم آر کہلاتا ہے تو وہ جو ہے یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں اس کو میں نے کہا لال نشان دے اور ساتھ ساتھ ان کو آج شام تک نہیں تو کل لازمی نوٹسز سرگ کریں جو میں نے پہلے سوات پوچھا تھا کہ جو ریڈیسٹریشن کا عمل تھا کیا وہ پھر نکلی تھا جو برامدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس بھی کاغذات تھے وہ کاغذات پھر ان کے پاس کہا تھے وہ کاغذات سے ہی نہیں ہے یہ اس طرح ہے چونکہ یہ اس کو سارے چیز پروسیس کو پٹواری کرتا ہے ریوینی ڈیپارٹمنٹ وہ ان کے انڈر نہیں آتا وہ ڈی سی اور کمیشنر کے انڈر آتے ہیں اور وہ انہی سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کو ریڈیسٹریشن اب ہم پوائنٹ پہ آ رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ پٹواری سسٹم جو انہوں نے کہا تو کیا عدالت موزیز عدالت کی امریلہ کی نیچے یہ تمام تر جو لوگ جو ذمہ دار ہیں آج اس نیش پہ پہنچنے کے ان کو لائے جا رہا ہے اور آنسربل ہیں یہ بلکل جی دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہائی کوٹ is a very powerful کوٹ اور جیسا آپ جس طرح انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ان کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ لاہور is a historical city اور مال روڈ کی ایک تاریخی حیثیت ہے اس کو کیا جائے اس کو دوبارہ اسی حالت میں لائے جائے اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے یہ جو کونے پر آپ نے بیلڈنگ دیکھی ہے مال روڈ اور ہال روڈ پہ اس کا تو انہوں نے نام بدلا ہوا ہے اس کا ایکچول نام جو ہے وہ پرانا ہندو کے نام پہ ہے شانتیلال اور ابھی انہوں نے کاغذوں میں کوئی اور نام رکھا ہوا ہے کیا ریالیٹیز تو نہیں چینج ہو سکتی نا تو دفتروں میں بیٹھ کے پٹواریوں نے بھی بنا دی ہے کاغذ اور آگے ایمپلیمنٹیشن بھی ہو گئی اور ہمارے سے پہلے جو لوگ جاتے تھے وہ کاغذ عدالت کے دیکھ کے تو پھر ہی لوگ کہتے ہیں یار ہم نہ کسی مصیبت میں پڑھیں جیسے میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ سرکاری لوگوں کو بہت زیادہ وہ ایک دم پریشر میں آ جاتے ہیں تو دس واس دا اونلی میجر ریزن اور بھی کوئی ہوگی چھوٹی موٹی یہ بتائیں کہ اس وقت مارڈ روڑ کی مارڈ روڑ کو بنانے کے لیے آپ کتنے کوشہ ہیں کب تک یہ مارڈ روڑ بن جائے گی اس کو مارڈ روڑ پر ڈکلیئر تو ہو گئی ہوئی ہے مارڈ روڑ کب تک بنائیں گے لوگ دیکھیں کوئی آئے جائے کہ کمال کر دیئے سب تک یہ نہیں پائے تک میل تک آپ کا میشن پہنچ جائے گا اگلا لائے عمل کیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی بات ہے اس کو ہم سیول ورکس کہتے ہیں بریک اور سیمنٹ وغیرہ کا جب کام ہوتا ہے یہ ایک پنجابی میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ پنجابی جی تو انداز نہ ہو کارے کے غسل ہنہ نوہ بنانا پیجے یا پرانے نوہ ٹاکے بنائیے دو مینے لگ جاند ہیں سارا کار تانگ آ جاند ہے کہ یہ تو نکلو انہوں نے دیکھا ہوگا آپ نے کہ جہاں جہاں میں لوس پلاسٹر مل رہا ہے اس کو وہ ٹھکائی کر کے انہوں نے توڑ کے اس کو نیاہ کر رہے ہیں اچھا پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹیکنیکلی یہ کریں سارا کچھ اس کے بعد جو پلرز ہیں اس کو جو بلکل وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اس کے اوپر سے ہم نے چھیلے ہیں اس کے اوپر جو گرووز بنے ہوئے ہیں اور جو گلائیاں بنی ہوئی ہیں یہ جو پرانے مستری ہوتے تھے نا اس وقت تو ٹائم بہت ہوتا تھا لوگوں کو حابس اور لالج کام تھی مستری اکالے آکے پھٹے تھے اب وہ مستری کہاں سے لائیں بہرحال ہم نے یہ چیلے ایکچول جو گلائی ہے اس کو کرنا بہت ٹیکنیکل میں نے ان کو بتایا کہ پری کاسٹ کروالے آج کل سیمنٹ کا پری کاسٹ کورز ہوتے ہیں اس کو اوپر رکھ کے اس کو سکرو کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر ریکھ مال اور اگڑائیاں کر کے پینٹ کر دیا جاتا ہے چھے ماہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے فساد کو آپ چھے ماہ میں ٹھیک کر لے گے ایک اور سوال چھے ماہ لگ جائیں گے ہم بیچ میں کوئی گیپ نہیں آنے دیں گے اور کنٹینیوسلی ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگیا چھلائیاں ہوتی جانی پیچھے لوگ جو ہیں اور میں یہ بھی دیکھ رہی تھی ابھی آتے ہوئے نوچ کی ہے کہ ہر جو پرانی ویلڈنگ ہے اس کا ایک رنگ ہے آف وائٹ یہ رنگ کے بارے میں میں نا جائج صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آف وائٹ نا تھوڑا وہ زیادہ پیلے کی طرف ہے تو میں ان سے بلکل درخواست کروں گا دھوپ پڑ کے تھوڑا کم ہو جائے گا مگر تھوڑا گمگین جا رنگ لگتا ہے تو اس میں تھوڑا سا نا کوئی اور لائٹ ٹون میں کچھ بیلڈنگز کر دیں یہ میں درخواست کروں گا کیونکہ انہوں نے یہ کلر پروو کر دیا میرے یہ بتائیں کہ مال سے اور ہارور سے پارکنگ مافیا کس طرح سے ہوتے ہیں آپ تو ایک پارکنگ پلازہ بنانے جا رہے تھے ہٹھارا ماہ میں پارکنگ پلازہ وہ بھی علی اکبر صاحب نے کہہ دیا ہے اور جو ہمارے آفیس کے وکیل ہمیہ افتخار صاحب ان کو میں نے اس کی بھی ساری جو کیس ہے وہ ان کو پٹ اپ کر دیا ہے وہ بھی کیس جو ہے انہی کے پاس لگا ہوا ہے شاید تو انشاءاللہ لاست سوال صرف یہ لاہور جو ہے وہ مال روڈ کی حد تک ہی بیوٹیفل نظر آئے گا اور چھے ماہ میں آپ اسی کے اوپر کام کریں گے کہ مال روڈ سے ملہکہ جو سڑکے ہیں وہ اور پورے لاہور میں بھی اس طرح ہمیں اقدامات نظر آئے گا لاہور جو ہے نا سرگنگا رام کا ڈیزائن اندر بیلڈنگز ہیں اور وہ ساری جو ہے نا والڈ سٹی ایتھارٹی کے پاس آگئی ہوئی ہیں باہر جہاں جہاں بھی ہمیں ایسا کوئی پوائنٹ نظر آئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ امیر صاحب بہت شکریہ امران ملک صاحب ناظرین آج کی ٹاپ سٹوری میں آپ نے تمام تر اتھارٹیز کی زبانی سنا کہ ان کے ذمہ کیا کام ہیں اور وہ کیا کام کریں گے اس کے علاوہ فیوچر کے لاحر عمل کے حوالے سے بھی آپ نے جانا ہے کہ کس طرح سے بیوٹیفیکیشن آف لاہور کا یہ جو مشن ہے لاہور ہائی کورٹ پاکستان پائندہ بات